جے شریع کرشنا سفلتہ خوشی کی چابی نہیں ہے خوشی ہے سفلتہ کی چابی ہے آپ جو کر رہے ہیں اس سے اگر آپ پیار کرتے ہیں تو آپ ضرور سفل ہوں گے بھگوان کہتے ہیں کہ دوسروں کا بھلا کرنے والے منشقوں ہمیشہ کسٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیشہ فل دینے والے برکش کو بھی پتھروں کی مہاں سہنی پڑتی ہے بھگوان کہتے ہیں ستیہ سے کمائی دھن ہر پرکار سے سکھ دیتا ہے چھل کپڑ سے کمائی دھن دکھ ہی دکھ دیتا ہے جب مہنک کرنے کے بعد بھی سپنے پورے نہیں ہوتے تو راستہ بدلیے سیدھانت نہیں کیونکہ پیڑ بھی ہمیشہ پتے بدلتا ہے جڑ نہیں چک رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور ماف کر دینے سے بڑی کوئی سزا نہیں کسی کی سنگت سے آپ کے وچہ شود ہونے لگے تو سمجھ لینا وہاں کوئی سزاں ویاکتی نہیں ہے آپ کا کٹھن سمیہ ہی آپ کو مجبوط بناتا ہے ایک سمجھدار ویاکتی وہی ہے جو دوسروں کو دیکھ کر ان کی وشیستاؤں سے سیکھتا ہے ان سے تُلنا اور ارشہ نہیں کرتا سمبت بڑی بڑی باتیں کرنے سے نہیں چھوٹے چھوٹے بھاو کو سمجھنے سے گہرے ہوتے ہیں یدی سب کچھ کھو کر بھی آپ میں کچھ کرنے کی ہمت باقی ہے تو سمجھ لیجئے آپ نے کچھ کھویا ہی نہیں بھگوان کہتے ہیں اجیانی ویاکتی سویم کے لاکھ کے لیے کاریہ کرتے ہیں جبکہ بدھیمان لوگ وشف کے کلیان کے لیے کاریہ کرتے ہیں یدی کسی کام کو کرنے میں ڈر لگے تو یاد رکھنا یہ ہے سنکیت ہے کہ آپ کا کام واقعہ میں بہدوری سے بھڑا ہوا ہے کچھ پا لینا جیت نہیں اور کچھ کھو دینا ہار نہیں کیول سمیہ کا پربھاؤ ہے اور پریبرتن تو سمیہ کا ہی سوپھاؤ ہے کمجھور ویاکتی سے دشمنی جیادہ خطرناک ہوتی ہے کیونکہ وہ اس سمیہ حملہ کرتا ہے جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے ایم ہمارک کاریاں بہت زیادہ تناہ اتھپن کرنے سے ہوتا ہے جھوٹ کتنا بھی بلوان کیوں نہ ہوں لیکن وہ سچ کو نہیں دبا سکتا اپنے ویچاروں کو پویتر بنائی رکھو کیونکہ ویاکتی اپنے ویچاروں سے ہی انتکال تک جیویت رہتا ہے بھگوان کہتے ہیں اتنا کمزور مت بنو کہ کوئی آپ کو توڑ سکے بلکہ اتنا مجبوط بنو کہ آپ کے توڑنے والا خود ہی ٹوٹ جائے باستو میں مصیبت میں ساتھ دینے والا مطر ہی سچا مطر ہوتا ہے جب شانتی کے سارے مارک بند ہو جاتے ہیں اور نیائے نہ ملے تو یود کریں جیوان کٹھن تب ہی لگتا ہے جب ہم سمایہ میں بدلاؤ کرنے کے بجائے پرستیتیوں کو بدلنے کا پریاس کہتی ہیں بھگوان کہتے ہیں اس سکھ پتیا کر دینا چاہیے جو کسی کے دکھوں کا کارن بنتا ہے جی سمیہ کوئی سمیہ سے جنم لیتی ہے اسی سمیہ اس کا سمادھان بھی جنم لیتا ہے جو ویاکتی ہرتے سے جو دیا جا سکتا ہے وہ ہاتھ سے نہیں اور مون سے جو کہا جا سکتا ہے وہ شبدوں سے نہیں چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسانوں کی قیمت ہونے کے بعد ہوتی ہے من اگر آسانت ہو تو اسے نیانترد کرنا کٹی ہے لیکن ابھیا سے اسے وشمے کیا جا سکتا ہے جو تمہیں پرابت ہے وہی تمہارے لیے پرابت ہوگا جب لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دے تو سمجھ لیجئے آپ اس کے اکیلے ہی کرنے میں شکشم ہے جب ویڑودیوں کا پلڑا پھاری ہو تو ویجہ پانے کے لیے کوٹ نیدی کا راستہ اپنا ہو شاستر کے ورد شریر کو غائر کر دیتے ہیں کنتو شب آدمہ کو بھی غائر کرتے ہیں جب انسان کی ضرورت بدل جاتی ہے تب انسان کے بات کرنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے دنیا میں کیول ماتا پیتا ہی ایسے انسان ہے جو چاہتے ہیں کہ ہماری بچے ہم سے بھی زیادہ کامیاب ہو جو ویقتی اپنی گلتیوں کے لیے سویم لڑتا ہے اسے کوئی بھی نہیں ہرا سکتا اہنکار مت کر کسی کو کچھ بھی دے کر کیا پتہ تُو دے رہا ہے یا پچھلے جنم کا کرجہ ہے چکا رہا ہے میٹھا چھوٹ بولنے سے اچھا ہے کڑوا سچ بولا جائے اسے آپ کو سچے شتر جرور ملیں گے لیکن جھوٹے مطر نہیں بوڑے کرم کرتے نہیں پڑتے ہو جاتے ہیں بھگوان پریشن گیتہ میں بتاتی ہیں کوئی سرحانہ کرے یا نندہ لاب تمہاری ہے پرسنسا پریڑ نہ دیتی ہیں نندہ سدھارنے کا افسر اونچی اڑان بھرنے والے کبھی گھمنڈ نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آسمان میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی ایک بار ماف کر کے اچھے بن جاؤ پر دوبارہ اسی انسان پر بھروزہ کر کے بے وکوف کبھی مت بنو ہمیں ہر سنکر سے سیکھ لینی چاہیے نہ کی اسے بھول کر آگے بڑھنا چاہیے سنسار میں کوئی ایسی سمسیا نہیں جو من کی شکتی سے عادق شکتی شادی ہو آسانی سے ہار مک مانو جو صحیح ہے اس کے لیے لڑو آخر میں دھرم کی جیت ہوگی منوشہ کے لیے بوری سنگت اس کوئلے کے سمان ہے جو گرم ہو تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور جو ٹھنڈا ہو تو ہاتھ کالے کر دیتا ہے کسی کی صحیح تک کرنے سے صدہ ہی شکتی بڑھ جاتی ہے دھائریہ رکھنا دنیا کے سامنے رونے سے بہتر ہے کیونکہ منوشہ جو چاہے بن سکتا ہے اگر وشواس کے ساتھ ایک دوسرا موقع ہے ستیا کا بھی دعویٰ نہیں کرتا کی میں ستیا ہوں لیکن جھوڑ ہمیشہ دعویٰ کرتا ہے کی میں ہی ستیا ہوں ہر دکھ کے سمیہ کے بعد سبح کا سمیہ اوشیہ آتا ہے سبح کے بعد دکھ آتا ہے یہ سمیہ چکڑ ہے ایسے ہی چلتا رہتا ہے سمیہ ہر سمیہ کو بدل دیتا ہے بس سمیہ کو تھوڑا سمیہ چاہیے جیون کی سب سے بڑی گلتی وہی ہوتی ہے جس گلتی سے ہم کو سیکھ ہی نہیں پاتے کروت دوشن کا ہوتا ہے پرنتوس کا دوش پرینام جیون بھر بھوگتنا پڑتا ہے اس انسار میں دیکھنے کے لیے بہت سے سارے خوبصورت ستان ہیں اور سب سے خوبصورت جگہ ہے بند آنکھوں سے اپنے اندر چھانکنا جب جادہ ہسنے اور بولنے والا انسان اگر چک ہو جائے تو سمجھ لیجئے وہ انسان اندر سے ٹھوٹ چکا ہے منوشہ اپنے ویچاروں سے انچائیاں چھو سکتا ہے اور خود کو بیرا بھی سکتا ہے ایشور پر اٹھونٹ آستہ بیاختی کے جیون میں آگے بڑھنے کا سہز دیتی ہے جان کو ہمیشہ اپنا گروہ بناو اپنا گروہ نہیں سمجھ منوشہ کے بنائے ہر مارک پر نہیں چلتا منوشہ کو سمجھ کے دکھائی مارک پر چلنا ہوتا ہے اسے نیتی کہتے ہیں انسان بھول کر کے سیکھتا ہے پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جیون پر بھول کرتا ہی جائے اور کہے کہ ہم سیکھ رہی ہیں ہمارے کرم ہی ہمیں سزا دیتی ہیں اس لیے کرم سو سمجھ کر کیجئے جو دیر سے ملتے ہیں وہ دور تک چلتے ہیں سبر اور بھروسہ رکھئے ایک بہترین جندگی جینے کے لیے یہ سبکار کرنا ضروری ہے کہ سب کچھ سب کو نہیں مل سکتا جندگی کی دوڑ میں جو لوگ آپ کو دوڑ کر نہیں ہرا سکتے وہاں آپ کو توڑ کر ہرانے کی کوشش کرتے ہیں جیون میں سچا رشتہ وہی ہوتا ہے جو پیٹ پیچھے بھی آپ کو سممان دیتا ہے دھرم کے اول راستہ دکھاتا ہے لیکن منزل تک تو آپ کا کرم ہی آپ کو پہنچاتا ہے اچھے کرم سے منوشیہ کو موچہ اٹھاتے ہیں ہمیشہ دھرم اور ستیا کے ساتھ کھڑے رہیں بھلے ہی آپ کو اکیلا رہنا پڑے توفان میں کشتیاں اور گمانڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب جایا کرتی ہیں جندگی آپ کو وہ نہیں دے گی جو تمہیں چاہیے جندگی آپ کو وہ دے گی جس کے تم کابل ہو اچھا منوشیہ کو جینے نہیں دیتی اور منوشیہ اچھا کو کبھی مرنے نہیں دیتا پریم یدی پکہ ہو تو ویباد چاہیے کتنا بھی کہہ رہا ہو سمبت شیش رہ جاتے ہیں گیرے ہم پتہ سے سیکھئے بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گیرہ دیں گے کیول آتم میشواس ہونا چاہیے جندگی تو کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے پریوار کا ساتھ چاہیے آپ کو ہر مشکل سے نکال سکتا ہے جو چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی اس کے ویشہ میں چنتہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جہاں اپنا بش نہیں ہے وہاں مہو کرنا ہی دکھ دائیک ہے کسی بھی مورد بیاکتی سے بحث مت کرو ورنہ لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ اصل میں مورد کون ہے جس نے ساتھ دیا اس کا ساتھ دو پرنطو جس نے تیاغ دیا اسے تم بھی تیاغ دو بھروسہ جیتا جاتا ہے مانگ نہیں جاتا یہ کوئی دولت ہے جو پائی نہیں جاتی تم بس اپنے آپ سے مت ہارنا پھر تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا جس پرکار اگنی سوان کو پڑکتی ہے اسی پرکار سنکٹ بھی بیر پرشوں کو پڑکتے ہیں سوک دکھ سوک دکھ اس کا آنا جانا سردی گھرمی کے آنے جانے جیسا ہے اپنا ہی چاہتے ہیں وہاں منشعہ اپنے لیے دکھ کا بیج بہتے ہیں اپنی پیڑا کے لیے سنسار کو دوش مت دو اپنے من کو سمجھاؤ تمہارے من ہی من کا پریورتن ہی تمہارے دکھوں کا آنکھ ہوگا سچ بولنے کا سہت کیجئے پرینام بھوہتنے کی شکتی پر ماتما دیں گے بڑا رکش اپرک کرنے کے لیے بس ایک مجبوط سوچ کی ضرورت ہوتی ہے جندگی اسان تب ہوگی جب دوسروں سے امید کم کریں گے اور خود پر بھروسہ زیادہ کریں گے جو من کو نینتر نہیں کرتے ان کے لیے وحشت روپا کام کرتا ہے اہنکار میں ڈوبے انسان کو تو خود کی گلتیاں دکھائی نہیں دیتی اور دوسروں کی اچھائی کی بات کرتا ہے منوشعہ کی سوچ اور ویچار دھارا سمیہ کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں جو آپ کی خاموشی کو نہ پڑ پائے اسے بول کر اپنا دکھ بتانا مت اور سمیہ ویرث کرنے جیسا ہوتا ہے اس انسان کے ساتھ آپ جسے بل سے نہیں ہڑا سکتے اسے بدھی سے عوشہ ہڑا سکتے ہیں برائی کتنی ہی بڑی ہو یا چھوٹی ہو ہمیشہ ویناش کا قارن بنتی ہے کیونکہ ناؤں میں چھت چھوٹا یا بڑا ہو ناؤں کو ڈوبو دیتا ہے سنتوش ہی جن کی میں سب سے بڑا دھن ہے جس کے پاس سنتوش ہے وحسوس ہے سکھی ہے اور سب سے بڑا دھنوان ہے جن کی تمہارے اسی خونوں کو امتحان لیتی ہے جو تمہارے بھیتر موجود ہیں اچھے انسانوں میں ایک بوری عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر کسی کو اچھا ہی سمجھتے ہیں شریہ کریشن کہتے ہیں شریہ کریشن کہتے ہیں کہ کیول بیان ہی ایسا تتو ہے جو کہیں بھی کسی بھی عوستہ میں منوشیہ کا ساتھ نہیں چھوڑتا کوئی بھی منوشیہ جنم سے نہیں بلکہ اپنے کرموں سے مہان بنتا ہے کچھ پانا ہے تو خود پر بھروسہ کیجئے دوسروں کے سہارے دوسروں کا سہارہ لینہ چھوڑتیجئے مطر گریبوں یا میر مائنے نہیں رکھتا بلکہ وہ آپ کا ساتھ اس سمیہ دے جب آپ کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہو خوشی کے لئے کام کروگے تو خوشی نہیں ملے گی لیکن خوش ہو کر کام کروگے تو اوشہ ہی آپ کو خوشی ملے گی جب آپ دوسروں کے لئے اچھا کرتے ہو تو وہاں چیزیں آپ کی زندگی میں لوٹ کر واپس آتی ہیں آپ کا ملیہ اس سے تیہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا ہیں اس سے تیہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو کیا بنانے کی شمتہ رکھتے ہیں ہاستہ ہوا من اور ہاستہ ہوا چہرہ یہی سچی سمپتی ہوتا ہے منوشیہ ہمیشہ اپنے بھاگیا کو کوستا ہے یہ جانتے ہوئے کہ بھاگیا سے بھی اونچا اس کا کرم ہے جس ویم اس کے ہاتھوں میں ہے کمیاں بھلے گی ہجاروں ہوں تم میں لیکن خود پر وشواز رکھو تم سب سے بہترین کرنے کا اونر رکھتے ہو جتنا انتجار وہ آپ سے کروا رہا ہے سمیہ آنے پر وہ اتنا دے گا کہ سمبھال نہیں پاؤ گے وشواز کے بغیر اس دنیا میں کوئی بھی جانا دیر تک قائم نہیں رہ سکتا جو لکشہ میں اکھو گیا سمجھو وہی سفل ہو گیا شرکرشن کہتے ہیں شرکرشن کہتے ہیں جو تمہیں کرنا ہے وہی تم کرو لیکن اس میں کوئی لالچ نہ ہو اہنکار نہیں ہونا چاہیے ارشا نہیں ہونے چاہیے بلکہ پریم سے کرونا سے بھکتی کے ساتھ کرو میں سب پرانیوں کی ہردیا میں آتما کے روح میں ستھت ہوں میں ہی آدھی ہوں میں ہی انت ہوں آپ فل کی چندتہ مت کرو آپ صرف کرم کرو فل آپ کو میں دوں گا جائے شرکرشنہ اگر میرے ورس میرے ویچار آپ کو اچھی لگیں تو پلیس لائک اور سسکرائب کرنا مات کھولیں ہینکیو